مانے ہم تاریخ کے ہر مورخ کی بات لیکن اگر دشمنی اہلِ بیت میں نہ لکھے روایت ایک ہی ہے ایک ہی روایت اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں ایک ہی روایت دوسری روایت کو ایک روایت وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے ایک ہجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پہلی جیے اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بلکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا اس پہ آکے انہوں نے نتیجہ تیہ کر لیا کہ ماذا اللہ نہ یہ مسلمان تھے نہ باپ مسلمان تھا نہ دادا مسلمان تھا تین طرح سے روایتیں ملیں نسائی سے ابن ماجہ سے صحیح مسلم سے صحیح بخاری سے مشکال سے ترمزی سے جتنی مسلمانوں کے نزدیک موتبر کتب ہیں اس میں تین روایتیں ملیں تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئیں تو تینوں کے تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباد سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباد سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباد سے نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباد کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن عباد کسی اور کا حوالہ تو دے نہیں سکتے تھے انہیں حوالہ ہی حاشمی چاہیے تھا کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رہلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے لہٰذا انہوں نے حاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا حاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباد کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا جب حضرت ابو طالب کی رہلت ہوئی عبداللہ ابن عباد کی تو عمر ہی دو سال تھی دو سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباد پچانوے سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رہلت ہے دو سال عمر ہے عبداللہ ابن عمر دو سال کا بچہ دیکھ رہا ہے دو سال کے راوی کی تُو نے بات مانی کہ دو سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول کان میں کہا کلمہ پہلے اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا ڈوب کے مرجا دو سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی اور جو پلانوں کے ممبر پہ سوالاک میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا کان میں کہی بات تُو نے مان لی ہاں روایہ جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جاؤ فصاحت اور بھلاغت دیکھئے گا اس میں بری کی کیا تھی علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کر لی آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا باپ کا بھی بتا دیا دادے کا ایمان بھی ثابت کیا اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نے یہاں سے میں اس بچے کو سات آٹھ سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ گیا یہ زمین پہ رکھے گا یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا کہاں رکھوں سات سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے اللہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھا دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا